اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پختون خواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب سر بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا ان سے پوچھیں گے کہ کیا سیول ملٹری تعلقات جو ہیں ان کے اندر جو تناؤ جو ہے وہ تھم گیا ہے نگراہ سرکار کی صداوں میں کوئی حقیقت ہے خارجہ پولیسی کی ڈوریاں کون ہلا رہا ہے اور ڈرون حملے امریکہ کی طرف سے جو آ رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا یہ نیا ایڈوینچر کہاں جا کے رکے گا مگر اس سے پہلے کہ ہم ان سب موضوعات پر بات کریں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اچکزئی صاحب نے روان برس یکم اگس کو ایک بیان دیا تھا پارلیمنٹ کے اندر جب شاہد خاکان عباسی صاحب نے حلف اٹھایا تھا وہ کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی آخری لڑائی شروع ہونے والی ہے لڑائی یہ نہیں کہ ہم بندوقیں اٹھائیں لڑائی یہ نہیں کہ ہم ڈنڈے اٹھائیں چوریاں اٹھائیں یہ آئین ہمیں کہتا ہے کہ ہم اس ملک کے رینے والے ہیں ڈیکٹیشن ہوگی تو اس پارلیمنٹ کی ہوگی اور جو پارلیمنٹ کی ڈیکٹیشن نہیں مانتا اچکزئی صاحب جب آپ نے کہا کہ ڈیکٹیشن ہوگی تو پارلیمنٹ کی ہوگی آج میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ افغان پالیسی کون چلا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبیبی بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا حالات بھی بار بار کہنے سے برا لگتا ہے بھر ہم جانتے ہیں آپ بھی جانتی ہیں مہارا ملک جب سے بنا ہے انہی مشکلوں میں پسا ہوا ہے ہم اس پہ راضی نہیں ہو رہے کہ جس طرح سے لوگ ملکوں کو چلاتے ہیں ہم بھی اسی طرح چلائیں پاکستان سب کانٹیننٹ کے ملک سے نکال کے کچھ سا افغانستان کا کچھ سا سنٹرل اس کا ملا کے پاکستان بنا تاریخ نبی چھوڑی ہے یہ اب ہمارا ملک ہے اسے ہم نے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ دنیا کچھ اور کریں ہم کچھ اور کریں کوئی جگڑا نہیں ہمارا کسی سے ہماری غلط کاریوں کی وجہ سے ہماری غلط فیاشیوں کی وجہ سے غلط فیشلوں کی وجہ سے ہمارا ملک بہت تھوڑے ہی عرصے میں تھوٹ گیا اس میں کوئی شک نہیں مگر میں نے آپ سے ایک بڑا سیدھا سوال کیا تھا میں نے کہا تھا اچکزئی صاحب ایک زمانے میں آپ گئے تھے ایک وفت کو لیڈ کرتے ہوئے افغانستان اور آپ نے باتچیت شروع کی تھی وہاں کی قیادت سے اب وہ باتچیت جو ہے وہ چیف آف آمی سٹاف کر رہے ہیں اور فورن سیکیٹری تیمینہ جنجوا کر رہی ہیں جو بھی مذاکرات ہوئے ہیں حال ہی میں سے جسے امریکہ بھی بہت خوش ہے ہماری سویلین قیادت بھی بہت خوش ہے وہ لیڈ آمی چیف کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی بالا دستی کی جب لوگ بات کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی کی فورن پالیسی میں کہاں ہیں پارلیمنٹ کی بالا دستی میں نیت اس میں بات کروں گا یا پھر بعد میں کر لوں گا میں گوار آدمی ہوں جو مجھ دل بزرین میں آ جاتا ہے بول لیتا ہوں سیاست کا کاری ہوں سیاست کا طالب علم ہوں پڑھتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں نہ کسی سے میں کوئی دشمنی ہے نہ کسی سے میں جاتی دوستی ہے پاکستان ہم سب کا ملک ہے جتنا آپ کو پیارا ہے جتنا آپ کا ہے اتنا کسی جنرنیل کا ہے جتنا اسی جج کا ہے اتنا کسی کارکون کا ہے ہمیں ایک دوسرے کی اس پہ شک نہیں ہونا چاہیے اگر میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں اگر آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں میں آپ کو دشمن نہیں سمجھوں گا لیکن نظریات کیا ہوتے ہیں ایک آدمی کچھ کرتا ہے اس کے نتیجے میں مصبت نتائج نکلتے ہیں وہ میرے لئے نظریہ بن جاتا ہے جب ہم ڈیمارکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیمارکریسی کے اپنے قوانین ہیں اس کے اپنے الفیبیٹس ہیں پاکستان کو ہم سمجھتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک دفعہ کیچ کاؤں دوسری دفعہ اس کو تقرار کرنا گری بات نام اسلامی ہیں نام جمہوری ہیں نام پاک لوگ ہیں پھر کیا ہے پھر یہ ہیں جو ہیں اس کی وجہ سے ہماری کشتی ڈاوڑول ہو رہی ہے بات یہ ہے جمہوریت کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ عوام کی ووٹوں سے عوام کے ذریعے سے حکومتیں بنتی ہیں نظام کچھ ہو سکتا ہے پریزیڈنشیل فلانا 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 پاکستان کسیر کومیری آسط ہے نہ کوئی فاتح ہے نہ کوئی مفتو ہے یہ بھاری ایک دماغ میں کلیر ہونا چاہیے نہ یہاں کوئی فاتح ہے نہ کوئی مفتو ہے یہ ایک ولنٹری بنیاد پہ خود رزاکارلہ بنیاد پہ ایک فیڈریشن بنائی گئی ہے میں مزید اپنے نہیں جاتا تفصیل میں آئین کے ہماری بڑی عجیب وعریب تاریخ ہے ایک مندر ایک مندر ایک آئین بنا ہے آئین کیا ہوتا ہے اگر اس کو آپ کاغذ کا چکو سمجھتے ہیں پھر تو پاکستان رہے گے نہ میں آپ کے ساتھ رشتہ ہوگا نہ آپ کے میرے ساتھ رشتہ ہوگا آئین ایک مقدس ڈاکومنٹ ہے اس کے ایک ایک حرف پہ ہم نے بروزہ کرنا ہے اس کے ایک ایک حرف کو ہم نے ماننا ہے آئین تمام اداروں کی حدود تعریف کر چکا ہے افواج پاکستان کی حدود کیا ہوں گی جوڈیسی کی حدود کیا ہوں گی جنرلیسٹ کی حدود کیا ہوں گی سیاسی لوگوں کی حدود کیا ہوں گی جو بھی ادارہ اپنی حدود سے نکلنے کی کوشش کرے گا وہ آئین کو بریگیٹ کرے گا وہ ایلیٹ کرے گا اور یہ غلط ہے مگر اچکزئی صاحب ماضی میں کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت کسرا آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں آج کے دن آپ سے اس لئے یہ سوال کر رہی ہوں چونکہ آرٹیکلز نکل رہے ہیں کھلے عام بات ہو رہی ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ لپیٹنے لپیٹ کوئی رہا ہے لپیٹنے والی ہے اور اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کیر ٹیکر سیٹا پائے گا جس کی مدد نوے دن سے زیادہ ہوگی اور وہ یہ اس بات کی نگراہ کرے گا کہ جی جو سینسس کے مطابق یہاں پہ ہلکا بندیاں ہوں گی اور پھر الیکشن ہوگا اس لئے نوے دن سے زیادہ اس کو جسٹیفائی کیا جائے گا آپ پارلیمنٹ میں روز جاتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں کیا ایسا کچھ ہو رہا ہے کیا واقعی میں سازشیں ہو رہی ہیں کیا واقعی میں سسٹم ریپ اپ ہونے جا رہا ہے اگر ایک فکر میں میں اس کا جواب دوں کوئی بھی کام جو آئین کی سپیرٹ کے خلاف ہوگا وہ سازش سمجھا جائے گا وہ کام ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے فاروڈ بلوک پاکستان مسلمی فاروڈ بلوک پارٹی میں بنتے ہیں شوق پورا کر لیں اگر مسلم لیگ میں کوئی ایسا پاگل ہے کہ وہ ان حالات میں نواز شریف کے خلاف فاروڈ بلوک بنانے کی خواہش رکھتا ہے وہ بنانا چاہتا ہے بڑے شوق سے کرے میں سیاسی کارکن ہوں ان حالات میں پنجاب میں مسلم لیگ میں جو بھی آدمی میاں محمد نواز شریف کے خلاف جائے گا زیرو ہو جائے گا پوچھو پورا کر لیجئے جمہوری حق ہے آئین کی سپیرٹ کے خلاف نہیں ہے آئین کی سپیرٹ کے خلاف جو بھی بات ہوگی وہ سرزشم جی جائے گی اور میں نے شاید اسی لئے کہا ہے نواز شریف کو جب اٹھایا گیا تھا میں نے بڑے لنا میں انفاظ میں کہا ہے میرا ایمان ہے کہ ہماری ملک میں جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی کشبگیر کشبگیر آخری معلوس میں ہے کون ہیں یہ غیر جمہوری قوتیں کون ہیں یہ غیر جمہوری قوتیں کس کو خطرہ ہے میرا مطلب ہے پاکستان میں جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی آخری کشتی شروع ہو گئی ہے میں ایک ریفکش کروں گا میں ایک ریفکش کروں گا اور ساتھ ہاتھ جوڑ کے کروں گا فرگار سیکھ یہ آئین آپ کے لئے کاغس کا ٹکڑا ہوگا لیکن میرے لئے یہ پانچ مختلف لوگوں کے درمیان جن کی کلچر مختلف ہیں جن کی زبانی مختلف ہے جن کا اٹھنا بیٹھنا مختلف ہے ہمارے آپ کے درمیان یہ ایک معایدہ ہے مگر اچھکزہی صاحب میاں نواز شریف صاحب جب بار بار کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا اور وہ بار بار اگلیہ سے کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ انڈائریکلی فوج کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں مگر حال ہی میں آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس گری اور میجر جنرل آصف غفور صاحب نے کیا کہا جمہوریت کے حوالے سے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے کہ نہیں آئیے دیکھتے ہیں جمہوریت کو پاک فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے جمہوریت کو اگر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ جمہوریت کے جو ریکوارمنٹ سے ان کو پورا نہ کرنی ہو سکتا ہے عوام کی منگوں سے ہو سکتا ہے تو ہماری طرف سے آرمی چیف بھی اس پر سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور انشاءاللہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو کہ آئین اور قانون سے بالاتر ہوگا ساتھ ساتھ زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جس قسم کا کھیل میاں نواز شریف صاحب کھیل رہے ہیں اور اداروں کو آپ پر شریف آدمی نے جو کچھ کھا میرا ایمان ہے ان کے موں میں گی شکر وردی پینے ہوئے وہ آدمی کہتا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہم تسلیم کرتے ہیں ابھی خطرہ کسی اور کو اٹھر سے ہوگا وہ ہم ایک دوسرے کو پکڑیں گے جلوز کریں گے جلسے کریں گے فلانا کریں گے آپ مداخلت نہ کریں آپ مجھے وہ نہ کہیں کہ یہ کرو ابھی کہہ رہے ہیں ماضی میں کہتے رہے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں آپ یہ ایک سو چوبیس دن کا درنہ کہاں سے انیسیٹ ہوا تھا اسی وقت سے ہماری مول کی باگیں ٹیلی ہو گئی ہیں ہمارے سارے نکٹ ہمارے سٹڈ مگر عمران خان صاحب نے دو دن پہلے کا میں کسی اور خانمان کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات کرتا ہوں ایک سو چوبیس دن تک ہمارے اس ریڈ زون میں جو بلکل ایک نروس سسٹم ہے ہماری گورنمنٹ کا یہاں جوڈیشری ہے یہاں پارلیمنٹ ہے یہاں پریزیڈنٹ ہاؤس ہے یہاں پارلیمنٹ ہاؤس ہے دفتر خارجا کے دفتر ہیں ٹیلیویزو سٹیشن افلانہ افلانہ سفارت خانے ہیں ان پہ ایک سو چوبیس چوبیس دن تک یہ ڈراما کس لی ہوتا رہا اور ہماری اداریت نے کمزور نہیں ہے کہ پانچ سو دو ہزار آدمیوں کو ڈسپرس نہ کر سکے مگر خان صاحب تو کہہ رہے ہیں پھر سے کریں گے دھنہ بسم اللہ بار بار وہی بیانات دے رہے ہیں کہ ہم پھر سے دھنہ بسم اللہ بسم اللہ جو بھی کرنا چاہے ہم آئین کا دفاع کریں گے ہم اس فیڈریشن کا دفاع کریں گے ہم ان حقوق کا دفاع کریں گے جس میں ہم سب نے بیٹھ کے معاہدہ کیا ہے وہ آئیدہ ہمارا مستقل ہے آدمی کے ساتھ جو بھی اس کے طرح بڑے گا اس جنگ کے اندر زرداری صاحب کہاں کھڑے ہیں ان کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پوچھ لی جو میں آ رہتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں میں اس آدمی کے ساتھ ہوں جو آئین کی بالدستی پہ ایک اندرکتا ہے مگر زرداری صاحب نے کہاں کہ جو رویہ میاں نواز شریف جو آدمی جو جج جو جنرلسٹ جو ملا جو پیر جو فکیر جو خان جو آئین کے بالدستی پہ ایک اندرکتا ہے پارلیمنٹ کی سورنجنٹی پہ ایک اندرکتا ہے اور پارلیمنٹ کو طاقت کا سر جو بھی ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں مگر زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جس طریقے سے جا رہے ہیں اور وہ ایک تصادم چاہتے ہیں انسٹیٹیوشنز کے درمیان اور یہ اس کا بہت برا انجام ہوگا جو لاکھوں ترک سرکوں پہ نکلے تھے تصادم تھا جو لاکھوں ترک نکلے تھے سرکوں پہ یہ تصادم تھا وہ اس معاہدے کے دفاع میں لکھ لیتے جو عوام اور افواج کے درمیان یا عوام اور قوموں کے درمیان ہوتا ہے ازمائی ہوئے ہیں کن کوپ لائیں گے جنکل عوام لانا چاہتے ہیں عوام ریجیکٹ کر دیں نواز شریف کو گوڈ بائی شور خان کو اوٹ دے دیں وہ آ جائیں آخری سوال پہ میں نے وقفے پہ بھی جانا ہے سینٹ الیکشنز تک کیا یہ پارلمنٹ پہنچ پائے گی میں ایک بات میں بار بار ارز کر رہا ہوں بی بی میرہ آپ سے رشتہ کیا ہے آپ لاہور کرینے والی ایک آدمی کشمیر کے اس برڈر پہ رہتا ہے ایک بدین کے برڈر پہ سندھی رہتا ہے ایک سرائکی اندوستان کے برڈر پہ رہتا ہے ایک فلانا خصور پہ رہتا ہے میرہ آپ کا رشتہ کیا ہے آپ سے زیادہ میرے رشتہ ادھر ہے کسی اور جگہ ہے اگر اسلام ہے تو یہاں ہے میرے لیکن وہاں میرے اپنے لوگ پشتور بولے والے لوگ ہمارے قبائل ہمارا رشتہ ہے ایک مقدس رشتہ ہے جو بڑی مشکلوں سے ہم نے دسخط کیا ہے اس کو نہ چڑیں ہمارا رشتہ یہ وہاں نہ رہے گا میرا رشتہ ٹھوٹ جائے گا نہیں سب ہی چاہتے ہیں کہ قانون کی بالا دستی ہو اس ملک کے اندر سب ہی چاہتے ہیں مگر کس طرف جا رہے ہیں معاملات اور خارجہ پولیسی کس طرف جا رہی ہے پھر فاتا کے اوپر بھی کچھ بات کرنی ہے یہ سب کچھ پکھوے کے بعد ویلکم بیک ناظرین اچھکزہی صاحب دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ ڈرون حملے جو ہیں اب وہ زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں امریکہ کی طرف سے حال ہی میں ہم نے کم از کم تین ڈرون حملے دیکھے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جا کے کیا ڈرون حملوں کی تعداد بڑے گی اور ہمارا ریاکشن صرف مضمت ہی رہے گا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں مرنزر بی بی دس اکتوبر چودہ اکتوبر کے گیار اکتوبر انیس سو دس میں تاریخ بول رہا ہوں شاید ہم ہمیں نے ایک ارٹیکل لکاتے جنگ اخبار میں پھر ہم نے پرانفلیٹ کر دیا فاتح میں آمن کیسے قائم ہو اس میں امن تجویز دیتی کہ بابا صرف سچ ہمیں بچا سکتا ہے اور سچ یہ ہے درون حملے کیوں ہو رہے ہیں جب تورہ بورو میں حملہ ہوا جب ساری بدبخت لوگ باغ آئے تو سب ہماری طرف چلے آئے ابھی میں الزام لگاؤں بار بار کی الزامات سے وہ بھی مجھے ناراض ہیں میں بھی بیکار قسم کا آدمی ہوں ازبک تاجک چچن حتی چائنا کے غور مگر اب تو وہ واپس چلے گئے ہیں کسے چلے گئے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے بربادی پیلا دی وہ آئے ہم نے ان کو حوالے کیا قبائلیوں کے کہ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ مسلمان ہیں باقی ٹیک ٹاک لوگیں امریکہ ان کو جینے نہیں دیتا پلیز ان کو آم نے بسایا پھر انہی لوگوں کو ہم نے سپورٹ کیا ان کے ذریعے قبائلیوں کو مروایا بہت سارے بہت سارے یعنی جو جن کے پیچھے لوگ چل سکتے ہیں جو لیڈر تھے ہمارے دینی سیاسی سماجی کم اس کم بارہ سو افراد چن چن کے ہم نے مروائے پھر اسی کو ہم نے بنا بنایا اور سارے پشتون قبائل کو ہم نے یوں پینٹ کیا کہ یہ غدار ہے انخواستہ یہ باغی ہیں اور یہ دہشتگرد ہیں اس کو ہم ٹوٹو ریجیکٹ کرتے ہیں ہم اس کو تمام پشتون ملت کے لئے گالی سمجھتے ہیں اگر فاٹہ غدار ہے اگر فاٹہ جائے وہ ہے باغی ہے پھر آپ نے پاکستان کے فورسز میں ان کے ایک لاکہ آدمی کیوں رکھے ہیں مگر آپ کے تمام سفارتوں پہ فاٹہ کے جوان چوکیدار ہیں آپ ہمیں کہاں تک پنچانا چاہتے ہیں مگر ایک سوال پھر میرا بھی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ فاٹہ کے لوگوں کے لئے ان کی بہتری کے لئے تاکہ وہ مینسٹرین کے اندر آ جائیں اب کچھ کوششیں ہو رہی ہیں کہ فاٹہ کو حیبر پختونقواہ کے ساتھ زم کر دیا جائے آپ نہیں مانتے ملانا فضل الرحمن صاحب نہیں مانتے فاٹہ کے سارے جو قبائلی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم حیبر پختونقواہ میں آجائیں میں سیدھا سوال کرتا ہوں آپ لاہور کی ہیں اگر لاہور کے لئے اصلاحات کا کوئی پروگرام ہو اور ان میں کوئی بھی لاہوری شامل نہ ہو آپ مانیں گے مگر اچکزئی صاحب میری گزارش یہ ہے کہ فاٹہ کے سارے سینیٹرز نے فاٹہ کے سارے پارلیمنٹیرینز نے اس کے پر دستخط کیے ہیں میں معافی چاہتا ہوں یہ لفظ غلط ہے اگر میں یہ کہوں سفید جھوٹ تین آدمی نے کیا انیس سر ان کی لسٹ ہمارے پاس ہے ستنا لوگوں کی انہوں نے یہاں پہ باہر آکے دھرنے کیے اس کے اندر آپ کے دوست اے این پی والے شامل ہیں شیئر پاؤ صاحب شامل ہیں دیکھیں بیٹا پیپلز پارٹی شامل ہیں میں ان کو کتار میں لیا آپ کے پاس لیا ہوں گا سب کو ایسا نہیں ہے آپ نے کمیٹی بنائی کمیٹی میں ایک بھی فاٹہ کا آدمی نہیں تھا فاٹہ میں ججز ہیں فاٹہ میں سفیر ہیں فاٹہ میں لفننج جنرل ہیں فاٹہ میں میجر جنرل ہیں فاٹہ میں پروفیسر ہیں آپ لیوں کو کمیٹی کیوں نہیں بنائیں مگر کیا آپ خیبر پختونخواہ کے ساتھ فاٹہ کو زم کرنا چاہتے ہیں نہیں کتن نہیں یہ فاٹہ کے عوام کا فیصلہ ہوگا آپ ریفرینڈم چاہتے ہیں ریفرینڈم ہے جو بھی طریقہ آپ نکالتے ہیں فاٹہ کے عوام جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں سب کو قبول ہوگا اگر وہ اسی سسٹم کو مگر ریفرینڈم کیسے کریں گے فاٹہ کے اندر نہ وہاں پہ آپ کے زندگیوں کا خطرہ ہے کوئی نہیں ہوتا دنیا میں اس کا طریقہ ہے ابھی آزادی کی ریفرینڈم ہو رہے دنیا میں آپ لوگوں کو اس کا ریفرینڈم کرنے ہی دیتے ہیں فاٹہ میں چار آرٹیکل اپلیکیبل ہیں پاکستان کی آئین کے مجھے ایک سو اسی آپ کو ایک سو اسی میں اور آپ مضغم ہو سکتے ہیں ایک علاقہ جس کو صرف چار آرٹیکل وہ ہوں ان کو آپ ایک سو پچیس ایک سو اسی میں لارہے ہیں کیسے پوچھتے ہیں نہیں کیا آپ فاتہ کو دے رہے ہیں یعنی فاتہ میں جب تک ہم نہیں گئے تھے ہم نے گڑ بڑھ نہیں کی فاتہ میں کوئی بھی قتل بغیر منشن ہوئے نہیں کیا ہے تو آپ کا اگر ہم گفتگو کو ذرا سمیٹیں کہ فاتہ کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ ریفرینڈم ہو آپ فاتہ کو کسی بھی زم کرنے کے لیے اس میں فیور نہیں ہے صرف آپ چاہتے ہیں کہ ریفرینڈم ہو اور فاتہ کے جو قبائل ہیں فاتہ کے تین پوزیشن ہے موجودہ پوزیشن جس میں افسیار کو فارغ کر کے ڈیموکرٹیز کیا جائے فاتہ کو علیدہ صوبہ بنائے جائے فاتہ کو انڈیوپی میں منغم کیا جائے یہ ڈیسیجن نہ پریزیڈن کرے نہ وزیراعظم کرے فاتہ کے عوام کرے محمود خان اچک زئی صاحب بہت بہت شکریہ آپ جب بھی آتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اور دیر آپ سے بات کروں اور بڑے بے باق ہو کے آپ بات کرتے ہیں تب ہی ہم سب کو مزہ بھی آتا ہے بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا ناظرین پروگرام کا وہاں ختم نہیں ہوا ہم نے ایک وقفے پہ جانا ہے وقفے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک فیملی کے ساتھ پاکستان کے اندر کیا ہوا جو یہاں پر بچوں کو پڑھانے لکھانے آئے تھے مگر ان کو گسیٹتے پسیٹتے واپس ٹرکی بھیج دیا گیا اور یہ فیصلہ تھا خود پنجاب حکومت کا اور ہم سننے میں آیا ہے کم از کم ہماری خبر یہ ہے کہ اس وقت کے جو یہاں پہ وزیر خارجہ اس وقت جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کا یہ فیصلہ تھا شباز شریف صاحب کا اور کیا ہوا لاہور کے اندر یہ سب کچھ بریک کے بعد ویلکم بات ناظرین آلہ طاقت کے بے جا غلط استعمال کی ایک غزب کہانی ہے یہ کہانی ہے ایک ایسے خاندان کی جو ترکی سے پاکستان بچوں کو پڑھانے آیا لیکن رات کے اندھیرے میں اس خاندان کو گسیٹتے ہوئے پہلے اٹھایا گیا اور پھر بغیر کسی دستاویزات کے ترک حکام کے حوالے کر دیا گیا یہ ہے پاک ترک سکول کے سابق نائب صدر محسود کاکمیز ان کی اہلیہ اور دو بیٹیاں سترہ سالہ خدا نور اور چودہ سالہ فاطمہ ہما کی کہانی تو کیا حکومت نے قوام محتیدہ ہائی کمیشن برائے پناہ گزین کی جانب اس خاندان کو ملی سیاسی پناہ اور لہور ہائی کورٹ کے حکم پر عملداری نہیں کی آئیے دیکھتے ہیں اس خاندان کی دردناک کہانی ستائی ستمبر کو محسود کاکماز کو ان کی اہلیہ اور دو بیٹیوں سترہ سالہ خدا نور اور چودہ سالہ فاطمہ ہما کو رات گئے لہور کے علاقے وابدہ ٹاؤن سے کچھ ناملوم افراد نے اٹھا لیا تھا مسکورہ فیملی کے عزید و اقارب نے لہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن داخل کی جس کے بعد عدالت نے ترک فیملی کو ملک بدر کرنے سے متعلق حکمیں امتنا جاری کرتے ہوئے حکومت کو ہدایت کی تھی کہ ان کا نام ای سی ایل میں شامل کیا جائے پاکستان میں رہائش پذیر ترک خاندان کو اقوام متحدہ ہائی کمیشن برائے پناہ گزین کی جانب سے سیاسی پناہ کا سرٹیفیکٹ بھی ملا تھا جس کی میاد چوبیس نومبر دوہزار سترہ تک تھی جس میں اکتوبر دوہزار اٹھارہ تک کی توسی بھی کی گئی تاہم ان تمام عدالتی اور اقوام متحدہ کی قدغنوں کے باوجود اس خاندان کو چودہ اکتوبر کو ملک بدر کر دیا گیا پاک ترک سکولز اور کالیجز میں ایک سو پندرہ ترک شہری مختلف عودوں پر فائز ہیں اور گیارہ ہزار طالب علم ہیں واضح رہے کہ اب تک تقریباً تیس ترک خاندانوں کو ملک بدر کیا جا چکا ہے جبکہ تاحال ستر کے قریب سیاسی پناہ لے چکے ہیں آخر کار پاک ترک اسادزہ کو ملک بدر کیوں کیا جا رہا ہے خیال رہے کہ گزشتہ برس ترک سجر طیب اردگان کے خلاف ناکام فوجی بغاوت کے بعد فتاولہ گولن کو اس کا ذمہ دار تھیرایا تھا اور پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ فتاولہ گولن کی تحریک سے منسلک پاک ترک انٹرنیشنل سکولز اور کالجز کو بند کر دیا جائے اس واقعے کے وقت پاکستان میں 32 پاک ترک سکولز اور کالجز موجود تھے اور ان تمام سکولز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تہاں مقامی انجیوز نے مسکورہ سکولز اور کالجز کے امور سمال لیے جس کے بعد روان برس مارچ میں لہور ہائی کورڈ میں ایک پیٹیشن دائر ہوئی جس میں استدہ کی گئی تھی کہ ان اسادزہ کو زبردستی ترکی نہیں بھیجا جائے اور ان کو اپنے اداروں کے انتظامی امور چلانے کی بھی اجازت دی جائے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فارمہ سپریم کورڈ بار اسوسییشن کی صدر آسمہ جہانگیر صاحبہ جو اس کیس کی پیروی بھی کر رہی ہیں آسمہ صاحبہ یہ بتائیے کہ اب تک آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس فیملی کو کس نے رات کے اندھیروں میں اٹھایا دیکھیں آج عدالت میں جو ڈیپٹری اٹونی جنرل صاحب تھے انہوں نے آکے یہ رپورٹ تھی کہ انٹیریر منسٹری کہتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کون اٹھا کے لے گیا ہے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ایف آئی اے کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ یہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں اسی طرح جو فارن منسٹری ہے اس نے بھی یہ کہا کہ ان کو نہیں پتا ان کے پاسپورٹ ہمارے پاس ہیں جو ہم نے عدالت میں پیش کیے مگر ہماری اطلاع کے مطابق اور ہمیں یہ پکا پتا ہے کیونکہ ان کی بچیاں پہنچ چکی ہیں استمبول اور وہ خود بھی پہنچ چکے ہیں وہاں پہ جیل میں ہیں ان کی بچیوں نے ان کے رشتہ داروں نے بتایا کہ وہ استمبول پہنچ گئے ہیں اور ایک خاص تیارہ جو تھا وہ ٹرکی کا آیا تھا اسلام آباد میں اور غالباً جمعہ اور ہفتے کے روز رات کے درمیان یہ وہاں پہ ان کو گسیٹا گیا اور ترک پولیس اندر آئی جو کہ ان کو گسیٹ کے لے گی کہ کچھ مسافروں نے جو وہاں پہ تھے انہوں نے بھی فون کر کے کہا کہ ہم نے منع کیا کہ آپ اس طرح نہ گسیٹ گسیٹ کے لوگوں کو لے کے جائیں اور ہمارا یہ شک ہے اور یہ ہمارے جو کلائنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اطلاع کے مطابق جو کاؤنٹر ٹیروریزم ڈپارٹمنٹ ہے سی ٹی ڈی جو کہ پنجاب کا ہے انہوں نے ان کو اٹھایا اور آج ہم نے کنٹیمٹ کی اپلیکیشن بھی ان کو دائر کی ہے جو کہ جمعے کے روز لگے گی اور اس کی طے تک ہم پہنچیں گے کہ کس طریقے سے یہ تو ایک ایسے معاشرے میں جہاں کوئی قانون نہ ہو جہاں جنگل کا قانون ہو جو کہ بالکل بنانا رپبلک سے بھی بتر ہو اس قسم کے کام ہوتے ہیں ایک لہور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا جو حکومت نے فلاوٹ کیا پھر یو این ایچ سی آر نے بھی ان کو ریفیوجی سٹیٹس اگلے سال تک نومبر تک دیا ہوا تھا اس کے باوجود ان کو باہر بھیج دیا گیا ہے اس کا کیا ریاکشن ہو سکتا ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں پاکستانی حکومت کے اوپر دیکھیں ملیجے پہلے ہم نے ایک ریٹ پیٹیشن کی جس کے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کے اگر ویزے ختم بھی ہو گئے ہیں تو ان کو ڈپورٹ نہ کیا جائے کیونکہ ایک یعنی کہ اگر کسی کو آپ اپنے ملک سے بھیجیں اور اس کو یہ خطرہ ہو کہ وہ وہاں جا کے ٹوچر ہوگا یا ایکسیکیوٹ ہوگا تو جو ہوس ملک ہے اس کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں کو پرٹیک کریں ابھی وہ سنا جارہا تھا آخری سٹیج پہ تھا تو اٹونی جنرل صاحب آئے انہوں نے خود انڈرٹیکنگ دی جو کہ عدالت نے لکھا کہ اٹونی جنرل صاحب کی انڈرٹیکنگ ہے کہ نوویمبر کے انڈ تک ان کے پاس یو این ایچ سی آر کا کارڈ ہے جو کہتا ہے کہ انہوں نے ریفیجی سٹیٹس کے لیے اپلائی کیا ہوئے تو اس لیے تب تک پاکستان کی گورنمنٹ ان کو نہیں چھیڑے گی اس کے بعد انہوں نے ہم نے ویڈرو کر لی اور وہ ریکارڈ پہ ہے وہ عدالت کی ریکارڈ پہ ہے یہ بیان اس کے بعد ہم نے جب یہ فیملی اٹھائی گئی ہم نے ریٹ پرٹیشن کی ریٹ کے اندر بقادہ جج نے کہا کہ ان کو ای سی ایل پہ ڈالا جائے اور ان کو ریپورٹ بالکل نہ کیا جائے آج ڈیپٹی اٹانی جنرل نے کہا جناب یہ ای سی ایل پہ بھی ہیں اور ہمارے کسی محکمے کو نہیں پتا کہ یہ کیسے ریپورٹ ہوئے کیسے چلے گے کیونکہ ہمارے پاس تو ریکارڈ ہی نہیں ہے تو وہ کون انسان ہے گورنمنٹ کے اندر جو بغیر کسی ریکارڈ کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے ملک کے کسی سلطنت کے بادشاہوں کو دے رہا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ یورپین ہیومن رائٹس کے اندر جو وہاں پہ کورٹ ہے ٹرکی کیونکہ اس کا میمبر ہے وہاں پہ بھی کیس کیا جائے گا میں اب انٹچ ہوں وہاں کے لوگوں سے اور وکیلوں سے جو وہاں پہ کیس کرتے ہیں اور جو یہاں پہ جس بھی اتھارٹی نے ان کو اس طرح اس کو کہتے ہیں کی ہے ان کا ہم بالکل داخلہ بند کروائیں گے کہ وہ کسی یورپین ملک میں نہیں جا سکیں گے ان کے خلاف ہاں کیسز ہوں گے آسمہ صاحبہ بہت ساری اور بھی فیملیز ہیں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے صرف یہ ایک فیملی نہیں تھی ٹرکیش جو یہاں پہ پاکستان میں پڑھا رہی تھی ان کو کس قسم کے خدشات ہے کیا انہوں نے آپ کو اپروچ کی ہے چونکہ آپ کا یومن رائٹس کمیشنر پاکستان سے بھی تعلق ہے جی بالکل میں آپ سے ارزکر ہی اور اپروچ کیا ہے اور آج یہ عدالت نے آرڈر دیا ہے کہ جتنی فیملیز جن کے ہم نے نام جو ہیں وہ دیئے ہیں عدالت کو اور وہ کافی ساری فیملیز اور بہت سارے لوگ سکسٹی تھری کے قریب ہیں وان سکسٹی تھری ساری کے قریب ہیں اور عدالت نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو نہیں اٹھائے جائے گا اور اگر کوئی بھی گورنمنٹ کا عدارہ ان کو چاہتا ہے تو پہلے آکے عدالت میں بتائے گا کہ کس لیے ان کو اٹھائے گیا ہے خدشہ ضرور ہے ان کو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے حکومت کو چاہیے کہ اگر وہ جمہوریت کا نام لیتی ہے تو جمہوریت کے تقاضوں کو دیکھیں اور اس قسم کے حد کرنوں سے باز آئے آخری سوال آپ سے کہ یہ پاک تور سکولز کافی زیادہ ہیں سینکڑوں ہیں ملک کے ہر کونی کے اندر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر پاک تور سکولز کے پر کیا پڑے گا پاک تور سکولز جو ہے وہ گورنمنٹ نے اپنی فیورٹ انجیو کو کسی کو دیا ہے جو کہ ان کی اپنی منظور نظر انجیو ہے اور ان کو جو ہے جسمیس کر دیا اس کے بعد بہت سارے بچے بہت سارے سٹوڈنس اور پیرنس نے ہر جگہ پہ اور ہر شہر پہ پروٹیسٹ کیا ہے بہت بہت شکریہ آسمہ جہانگیر صاحب ہمیں اپنے وقت دینے کا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سٹیٹ منسٹر فور انٹیریئر تلال چودری صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو فیملی ہے یہ پاکستان کے حدود سے باہر کیسے گئی کیسے ایک تیارہ پاکستان کے اندر آ گیا ڈیپیوٹی انٹیریئر منسٹر کو نہیں معلوم آپ کے جو اٹرنی جنرل ہیں ڈیپیوٹی اٹرنی جنرل وہ لہور ہائی کورٹ میں آکے کہتے ہیں کہ ہمارے کسی ادارے کو نہیں معلوم کہ یہ فیملی باہر کیسے گئی بہت سارے ایسے لوگ جنہیں ٹی پورٹ کیا گیا ہے وہ ہم نے قانون کے تقاضے پورے کر کے کیا ہے جس فیملی کی آپ ذکر کر رہے ہیں اس معاملہ ہائی لہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اس کے متعلق ایک ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے اور اس پر مزید بھی ہم معلومات لے رہے ہیں ہمارے کیونکہ وفاقی وزارت داخلہ کے متحد تمام وہ ادارے ہیں جہاں سے کسی کو جو کوئی بھی امیگریشن جو ہے کسی کی ہونی ہو اور اسی طرح کسی نے ڈی پورٹ ہونا ہو یا ملک سے باہر جانا ہو تو یقینا ہمارے پاس معلومات ہوتی ہیں یہ جو فیملی ہے اس کے بارے میں کافی دیر سے میڈیا میں بھی رہا یہ لاہور سے جب وہاں سے اٹھائے گئے اس کی بھی رپورٹ ہوا اس پہ ہم بھی اپنی معلومات لے رہے ہیں ہم نے کبھی معلومات چھپائی نہیں اس کا معلومات آپ لے رہے ہیں مگر فیلحال جمعے کے دن کنٹیمٹ کا نوٹس چلا گیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو چلا گیا ہے اور وہاں پہ جو یہ فیملی ہے یہ کہتے ہیں ککماز فیملی یہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے ان کو اٹھایا اور پھر ان کو زبردستی ملک سے باہر بھیج دیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے اس کے پر کنٹیمٹ کا نوٹس لگایا ہے اب یہ بتائیے کہ یہ بھی تو سوال آپ سے پوچھا جائے گا اور ایوییشن سے پوچھا جائے گا کہ اس تیارے کو کون سے قانون کے تحت پاکستان کے حدود کے اندر آنے دیا گیا کیا آپ نے اس کے پر کوئی معلومات کی ہیں چونکہ اب تو کافی گھنٹے ہو چکے ہیں ایک دن ہو چکا ہے اس معاملے کو دیکھیں یہ جب اس فیملی کے اگواہ کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت ہم نے نہ صرف اپنی ایف آئی اے سے جو کہ ایک ونگ ہے اور اسی طرح ایمیگریشن سے نہ صرف چیک کیا تھا بلکہ اس کے بعد ہم لگاتار ان کے جو لوگ ان کے جو وکلا انٹیریر منسٹری کی ہیلپ چاہتے رہے ہم انہیں بتاتے بھی رہے ہیں اور ہم میں نے آپ سے کہا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو ڈی پورٹ کیا گیا ہے ٹرکی کے معاملے میں وہ آن ریکارڈ ہے وہ تمام قانون کے پورے تقاضے کر کے کیا گیا ہے آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ اس میں پنجاب کا کوئی انٹی ٹیررزم دپارٹمنٹ میں نہیں کہہ رہی یہ ان کے وکلا کہہ رہے ہیں اور آلویڈی لاہور ہائی کورٹ نے کنٹیمٹ کی پرسیڈنگز شروع کر دی ہیں کاؤنٹر ٹیررزم دپارٹمنٹ کے خلاف پنجاب دیکھیں اگر پنجاب نے یہ کی ہے تو یقیناً وہ اس کو فیس کرے گا مگر وفاق کے انڈر اگر اس طرح کی کوئی ٹرانزکشن یا کوئی بھی آدمی ڈی پورٹ ہوا ہوگا ہم بالکل دیانتداری سے وہ معلومات جو ہیں وہ کوٹ کے پاس بھی رکھیں گے اور یقیناً اس کے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہماری ایجنسیز ہمارے اداروں کی معلومات کے بغیر اس طرح لوگ جا سکے تو اس کے لیے ہم بالکل کوٹ کے سامنے بھی رکھیں گے لیکن ابھی تک کی جو معلومات ہیں اس کے جتنے لوگ ڈی پورٹ ہوئے ہیں وہ ہم نے on documents on record کیے ہیں اس طرح کے کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کا record نہ ہو اور وہ ڈی پورٹ ہو نہیں سر مگر اس family کا تو record نہیں تھا اور میں پھر سے آپ سے یہ سوال کروں گی جو کہ بار بار یہ سوال اٹھیں گے کہ یہ family تو اب باہر چلی گئی ہے کون سے قانون کے تحت گئی کیسے یہ تیارہ آیا آپ ابھی اس کی تحقیقات کریں گے مگر آگے چلتے ہوئے جو باقی families ہیں اس کو اب court نے تحفظ فرام کر دیا ہے آپ نے جب اس family کو باہر جانے دیا اور ان کا نام بقاعدہ طور پر exit control list پہ تھا درخواست گئی تھی اس کے باوجود یہ باہر چلے جاتے ہیں تو کیا آپ نے لہور high court کے جو order ہے اس کو بھی flout کیا جو United Nations کا order ہے اس کو بھی flout کیا تو جو آگے families ہیں ان کو آپ کس قسم کا تحفظ فرام کر سکیں گے دیکھیں یہ معاملہ پچھلے سال سے زائد ہو گیا یہ چل رہا ہے اور یہ ایک سال سے مختلف لوگ جن کو کوئی بھی قانونی تحفظ حاصل ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو ہم بھی قانونی طور پر تحفظ دیں مگر جہاں پر قانونی تقاضے پورے ہو جاتے ہیں وہ لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے اور وہ ڈیپورٹ اس معاملے پر کیا گیا ہے کہ وہ ترکی کی خواہش ہے اور ترکی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو ڈیپورٹ کر کے ان کے حوالے کیا جائے اور یہ صرف معاملہ پاکستان میں نہیں چل رہا یہ پوری دنیا میں ان کی حکومت یہ معاملہ چلا رہی ہے میں چونکہ آپ سے پن پوائنٹیڈلی اس فیملی کے بارے میں پوچھ رہی تھی بارحال آپ کا یہ کمز کا موقف ہے کہ جن لوگوں کو بھی ڈیپورٹ کیا گیا ہے ان کو پورے تقاضے پورے کر کے پھر ڈیپورٹ کیا گیا ہے اس فیملی کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں کوئی ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس تاریخ تک ہم تحقیقات پوری کر لیں گے پتہ کرائیں گے کہ کس نے اس فیملی کو زبردستی جو ہے ٹرکش حکام کے حوالے کیا کیسے وہ جو ایک تیارہ ہے وہ پھر سے پاکستانی حدود کے اندر آیا چونکہ یہ لمحہ فکریہ ہے کل کوئی اور ملک پہ آپ کو آکے کہہ سکتا ہے کہ جی ہمارے لوگ یہاں پہ آپ ہمیں دے دیں دیکھیں یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے یہ کوٹ کی اگلی تاریخ سے پہلے اس کی تمام معلومات اس کو انکوائر کر کے معاملے کو ان کے سامنے رکھا جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کو آپ خود دیکھیں گے اور کچھ جوابات بھی آئیں گے صرف ہمیں یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ انٹیئر منسٹری جو ہے اس وقت تحقیقات کر رہی ہے اور جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ ملک کے اندر کیا ہوا کیا نہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ ملک کے اندر کیا ہمیں گے